جمہور کشمیر میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن دیکھ کر پاکستانیوں کو لگ گئی آگ کشمیر میں سب سے بڑا گارڈن ایشیا یہ کیا ہو جا یہ مجھے خود نہیں بتا یہ کیا ہے ایشیا کے دوار بھی بڑے بڑے ملوک ہاں اور اتنے بڑے بڑے گارڈن پاہ جاتے ہیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہے کشمیر کے اندر پہلے دیکھتے ہیں پھر ہی کچھ کہا پائیں گے تو کانا ہم گرتے سٹارٹ نام علیکم امید ہے آپ سب خیریت ساؤں گے welcome back to the channel آج دوبارہ سے ہم نکل چکے ہیں ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن کو ایکسپلور کرنے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل ہم اندر نہیں جا پائے تھے کیونکہ کل گارڈن کو اناؤگریشن کرنی تھی جس واجہ سے کسی کو بھی اللہ نہیں کیا گیا لیکن آج ہم دوبارہ سے جانے والے ہیں اور آپ کو جو ہے بہت ہی بڑی آویر دکھانے والے ہیں ہے ٹیولپ گارڈن کا اس لئے بلکل بھی اس واجہ کو سکپ نہیں کرنا ابھی بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہم آج دوسرے دن پہنچ چکے ہیں جیسے ہم نے کل ایک آل میرکارڈ پہنچ رہے تھے یہاں پہ کوئی نہیں ہے لیکن آج دیکھو آپ آج ہم لیٹ ہو گئے یہاں پہ گاریاں لگی ہو گئے ابھی ساڑھے نو بج گئے بسے بھی آئے تو یہ دیکھیں کتنی گاڑیاں لگی ہوئے ہیں پارکنگ میں یہاں پہ بڑی رائش ہے یہ تو لوگ کیا پاکستانی موڑیاں گہتا کر کی ہوئے ہیں اچھے کاسی جو ہے بیڈ نظر آ رہی ہے صبح صبح یہاں پہ اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ٹورسٹ کی زیادہ بیڈ ہے کشمیری زیادہ نظر نہیں آ رہے تو اٹلیا اچھا اچھا لوکلز نظر نہیں آ رہے اچھا ہے ٹورزم بھی اور امید ہے کہ اچھا خاصا ٹورزم بوسٹ ہو اس بار بھی ٹولپ گارڈن کے اوپن ہونے سے امید تو ایسی ہی دہائی ہے ہم نے دیکھتے اندر جا کے ایکسپلور کر کے کیا کچھ خاص دیکھنے کو ملے جا ہے دیکھنے دیکھتے ہیں کہ ٹورزم چکے ہیں ٹکٹ ہو گیا یہاں پہ وان ہنہینڈڈ ایٹین روپیز کی دو ٹکٹ دیکھو اندر آتے ہی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بس ابھی یہ شروعات ہی ہے ابھی تو گیٹ کے اندر ہی ہم آئے ہیں پہلے جس ایریا کو ہم ایکسپلور کریں گے وہ دیکھتے ہیں یہ کیا سنی ہے پھول پھول کریں گے لوگ یہ ہے پھول کی تصمی ہے آج یہ ہے اس پورے ٹویلپ گارڈن کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں سیون ٹیررس گارڈن کو جہاں پہ اگر آپ بات کریں ٹویلپس کی تو سولہ لاکھ ٹویلپس ایک لاکھ ایک لاکھ ایکسٹرہ ہے پیشلی بار پندرہ لاکھ تھے اس بار سولہ لاکھ ٹویلپس یہاں پہ گروہ ہوئے ہیں اب دیکھیں گے کتنے پرسنٹ بلوم ہوئے ہیں وہ آگے پتہ چلے گا اور سکسٹی ایٹ ٹویلپ ویرائٹیز پچھلی بار سکسٹی فور ویرائٹیز تھی اس بار چار اور دیفرنٹ ویرائٹیز ایڈ کی گئی ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کتنا بلوم ہوا ہے اس گارڈن میں آج پورا آپ کو آج دکھائیں گے اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا خوبصورت نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی ٹویلپ گاڑا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت فول ہے ٹویلپس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہائسنس ڈیفرڈلز بہت سارے فول آپ کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ آ کر مزا آگیا ابھی صبح صبح انہوں نے بنا دی ہے دیکھو نا یار کیا بنا دی ہے ہم زیادہ آگے نہیں گئی ابھی ہم انٹرنس سے ہی گھوم رہا ہے لیکن کافی زیادہ زبردست نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس گارڈن کو بنانے کے پیچھے جو محنت لگتی ہے پورے سال کی محنت لگتی ہے ان کی جو بھی اس کے ساتھ اسو سیئیٹڈ ہے تو پورا سال محنت کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ خوبصورت ہائسنس ڈیفرڈلز یہ دیکھنے کو یہ ہے یہاں پہ ڈیفرڈل پارک تو دیکھیں کتنے خوبصورت ڈیفرڈلز آپ نے ایک چیز نوٹس نہیں کیا پہلا پہ ریل کی بنائیں ریل ریل ضرورت ہم پہلے اس آگے والے ایریا کو ایکسپلو کریں گے چلو ٹھیک ہے کیا کیا ہے وہاں پہ دیکھیں چلو جاتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ جو ہے اپنے وای بھی ملے جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہماری چینل دیکھتے ہیں بڑے فین ہے بہت بڑے فین ہے شکریہ یہ دیکھو زبردست ما شاہ اللہ کیا کہے اس کو پھوٹی کے بارے میں جواب نہیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہاں پہ جو ہے بلوم اچھا خاصا نظر آ رہا ہے وہاں سے تھوڑا کام تھا یہاں سے پھر بھی تھوڑا بہت بلوم نظر آ رہا ہے یہ مان کے چلو آپ کے 30-40% یہاں پہ ابھی خالی بلوم ہوا ہے تلیپ گارڈن تو آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے اچھا بلوم دیکھنے کو ملے گا ابھی جو ہمارے سامنے یہ گروپ کھڑا ہوا ہے یہ سب ہے ممبای سے ممبای سے تو ابھی یہ کچھ ورڈز میں کشمیر کو ڈسکرائب کرنے والے کیا یہاں ان کو دیکھنے کو ملا اور یہاں ٹلیپ گارڈن آ کے کیسا لگا شکریہ شکریہ مزا گئے اس موسم میں ایکس فلور کرنے میں ہلکی ہلکی ہوایے چر رہی ہے تھوڑی بہت کھنڈ ہے تھوڑی بہت کھنڈ ہے اور جو گارڈنرز ہیں یہاں پہ جنہوں نے کام کیا ان کے بارے میں بھی ان کے بارے میں ان کا کھایا رکھا کرے ان کو اچھی خاصی تنخواہ دیا کرے ساری محنت جو ہے وہ گارڈنرز کی ہے جو اس گارڈن کو سنبھالتے ہیں باقی جو افیشلز ہیں وہ کچھ نہیں کرتے جو مین کام جو کرتا ہے وہ گارڈنر کرتے ہیں تو ان کا خیال ضرور رکھتا کریں تب ہی تو لوگ آتے ہیں نا دی ماشا اللہ یہ رکھیا اب ایسے ایسے پھولے میں تو نام بھی نہیں پتا ہے خوبصورت ہی دیکھ پھولوں سے یہ تر نظروار پھولے جو اناگریشن کل ہوئی تھی جو گارڈنر نے کی وہ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اوپر تک یہ یہاں تک ہی تھی یہاں تک جاتا تھا پانی اب اس کو اوپر تک لیا گیا ہے اس وجہ سے کل انہوریشن ہوا تھا یہاں پہ اس کے بعد جو یہاں پہ پھول کھلے اس کے بعد جو خوبصورت ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ دیکھو اور بلوم یہاں پہ ہلکا سا ہمیں نظر آ رہا ہے ایڈریم ایڈریم خوبصورت بہت ہی خوبصورت ایڈریم آگے چلتے ہیں یہ دیکھو خوبصورت سے ٹیلپس یہ سفید رہنگیا ہے کافی خوشی ملتی ہے جب آپ کو لوگ پیار دیتے ہیں بہت سارے لوگ مل چکے ہیں صبح سے تو کافی خوشی ہوتی ہے دل سے بہت بڑا ہے وجہ خکوا اس میں کتنا ہے اور ابھی تک کا کیا کیا لگتا ہے آپ کو مزا آیا زبردست یہ آپ سوچیں گے پھر بولیں گے تک میں بولتا ہوں زبردست مزا آیا پیسہ آپ وصول ابھی زیادہ بلوم نہیں ہے لیکن زبردست لیکن مزا کے حدی کیا بتا ہے پیان نہیں میں کر سکتا میں بھی بہت نہیں کر سکتا ایک ٹوٹسن کو ہم نے ایکسپلور کن لیا ابھی ہم جاتے ہیں جہاں پہ وہ سٹالز لگے ہوتے ہیں کھانے کے سٹالز اور بھی دیکھتے ہیں اور کیا بلوم دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے گا نہیں نہیں وہ تو ہم نے بہت سارا ایکسپلور کیا نا ابھی ہم جائیں آگے اب دیکھنا ہے نا پورا گردن کو ایکسپلور کر رہا ہے کھانے والے سٹالز بھی دیکھنے پڑتے ہیں ملے گا کچھ نہیں ابھی ٹائم ہے پانی پینے کا یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ہر ایک جگہ پانی پینے کا سسٹم تو آپ کو مل ہی جائے گا پانی بھی دیئے ہیں یہ چیز واستی ہے ابھی اندر والے سٹالز تو لگے نہیں ہیں ہم نے سوچا آپ باہر جاتے ہیں جو باہر سٹالز کے باہر انٹری پہ تو وہاں ہی کچھ کھا کے آتے ہیں کیونکہ بھو کافی زیادہ لگی اب پہلے کچھ کھاتے ہیں اس کے بعد واپس پھر گارڈن میں آ جائیں گے کیونکہ ابھی کنٹنٹ بہت سارا بنانا باقی ہے انٹری گیٹ سے پہلے ہی آپ کو یہاں پہ سٹالز نظر آتے ہیں یہاں پہ ضرور آپ وزٹ کریں یہاں پہ آپ کو بھیلیا نہیں ملے گی یہاں پہ آپ کو ملے گی اور بہت ساری بیلپوری ملے گی اور بہت سارے سٹالز یہاں پہ لگے ہیں پہلے ہی تو جب آپ آ رہے ہو پہلے آپ یہ چیزیں جو ہے اور پھر آپ جو ہے ڈلپ گارڈن کا لطفہ تو ابھی ہم آیا ہے بریانی کھانے پہار ہی نکلے اب پتہ نہیں اس ٹکٹ پہ ہم اندر جا پائیں گے اور نہیں خلال تو ہم نکل چکے کیونکہ وہ کافی لگے ہم ہمیں ڈاؤٹی لگ رہا ہے کہ اس ٹکٹ پہ ہم واپس اندر جا پائیں گے اور بوٹیاں کتنی ہیں بوٹیاں نظر آ رہے ہیں مجھے تو چاوال کم چکا چکا زیادہ نظر آ الحمدللہ لانچ ہو گیا باپس جاتے دیکھتے اس ٹکٹ پہ انٹری نہیں ملے گیا نہیں ٹکٹ نہیں ٹکٹ کیا کریں اگر آپ نے باہر قدم رکھا پھر جو ہے مشکل دیکھتے ابھی ہم ابھی ہم اندر آ چکے ہیں ابھی اسی ٹکٹ پہ ہم آئے دو ٹکٹ میں نہیں نکال دن پڑی یہ جانتے تھے یہاں پہ لیکن بولتا ہے کہ سنگل ٹکٹ پہ آپ صرف ایک ہی بار میں دلکھتے ہیں سنگل انٹری اب باہر کیا کھانا ہے وہ پہلے کھاؤ تو پھر گارڈن سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اسی ٹکٹ پہ آپ نہیں آ سکتے یار دیکھو نو ہے مال کیا ہے ابھی ہم نکلنے والے تھے لیکن یہاں پے بال یارو سے ملاقات ہو گئی مال یارو کیا لیکی اور یہاں پے یاور بھائی سے بھی ملاقات ہو گئی میں کچھ با مال دیکھوں کتہ لوگ ہیں کھل رہا ہے کود رہا ہے مزے وڑا ہے کھلی جگہ ہے بھائی میں بھی ایک دو ریل اٹھا ہوں وہ بھی کشمیر میں کشمیر میں ابھی بلوم ہو جائے گا یہ ہے ہمیلٹن جو کی نئی نئی ورائیٹی پلیپس بلوم نہیں ہوئی بلکل بھی کچھ بھی بلوم نہیں ہوا دیکھتے آگے مت ہوگی امید ہو بھئی ہے بلدہ دیوی ہے اسے چین بہت چیز بھائی سب پڑی بھائی بھائی ملانے والا ہوں سہے بلوگ سے یہ بندہ جو ہے ابھی کافی ٹرینڈنگ چل رہا ہے لیکن سب کام جو سب ہے وہ ہے ان کا مل کر بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر ایک چیز ہے ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں سب کے پیرنس ایسے ہونے چاہیے ہاں بالکل صحیح بہت 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 سپورٹ ہوئی ہاں نا صحیح تو یار اسی کے ساتھ تو یہ ویڈیو ختم مطلب کہ کشمیر کا سب سے بڑا میں کشمیر کا سوری کا کیر ایشیا کا سب سے بڑا گاڑ ہے کشمیر میں یہ ہم نے پہلی دواب دیا ہے پہلے نہیں سنا تھا کہ کشمیر کے اندر سب سے اچھے کا سب سے بڑا کارٹن ہے ہاں نا اور ایک بات کروں گا ہم لوگ یو این میں جا کے بولتے ہیں کہ کشمیرے پر ظلم ہوتا ہے کشمیری یہ تو کشمیری وہ صحیح ہے مودی جی نے کہا کہ میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیا ہے تو کیا نہیں ہے یہ سب تین سو ستر ہٹنے کے بعد انہوں نے کہا ہے بابا ہمیں بھارت نے کہیں کا نہیں چھوڑا بولنے کا بھی نہیں چھوڑا کہ بھائی تم بولو بھی جائے بلکل 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 صحیح بولا وجہ انہوں نے دیکھنا کیا بنایا کشمیری یہاں کشمیر کو سمارٹ سٹی کشمیم ایشے کا سب سے بڑا گارڈن بلکل صبح کے ٹائم پر کتنی آئے ہوئی جگہ ہی صبح کا ٹائم تھا یہ دو چار چھ گھنٹے بعد پھر دیکھو یہ جگہ بھی نہیں ملے گیا اور باہر جو سٹال لگائے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوریسٹ نہیں لگائے میں آ کر وہ کشمیری ہی تو ہیں ان کا رزق بڑھ رہا ہے ان کی روزی لگی ہوئی ہے یہ ہی تو ہوتی ہے ایک چیز یہ آزاروں بندوں کی روزی لگ گئی ہے ایک صرف بنانے سے اس میں سارے کشمیری ہیں کشمیری ہیں آپ انتاظہ لگائیں یہ دولہ میں یا ان لوگوں پاک لوگوں کو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بنا کیا رکھا ہے وہ ادھر آتے ہیں ہمارے پاس باپا کدھر آلالا وہ جنت کو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں وہ کشمیری کہتے ہیں کہ ہم بھارت کا حصہ ہیں ہمارے کشمیری کہتے ہیں ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں فرق دیکھو ان جس کی روزی لگی ہوئی یہ وجہ دیکھ بات سن وہ دن کا ازار پندرہ سو کماتا ہے وہ چھوڑتا ہے کہاں چھوڑتا ہے یا میں کیا بولوں اندر سے پھول اتنے کمار کمار کتنی خوبصورتی اندر وہی نہ خوارے لگے میں ہیں بھائی صاحب پہنی نکل رہا ہے اور پہاڑ کا پیچھے سے میں ایسا نہیں دیکھا کارٹن یہ جب وہ آیا ایک عثمانی کارو کے پھول کارسورک پھول جنہوں نے یہ ترطیب دی ہے یا جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو دعا دینی چاہیے یہ الگ لیول کے تھے یہ اتنا ٹوریسٹ صرف اور صرف جو آیا ہے کشمیر کے اندر سے موڈی جی کے قرآن ہے کوئی کانگرس کسی کی وجہ سے نہیں آیا بلکل 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 کوئی ٹوریسٹ آتا نا اگلے ٹوریسیون لے اگلے کو کنیپ کرتے دے بلکل آگے تو الاد ہی خراب تھا نا وجہ بھائی کی فیملی آئی ہوئی تھی دیکھئی ہے پوری دنیا آ رہی ہے تو آپ لوگ بتاؤ کیسا لگا کارڈنگ آپ لوگ بتاؤ آپ کا پلیننگ یا آپ پر جانے کی یا نہیں لازمی بتائیے گا